ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب جینل زین علی اوفیشن دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہو گئے دوستو ہم نے اپنے لارچ ٹو ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ کس طرح ہم ایک سیمپل فولڈر اٹیکس جنریٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ میں سے کسی بھی دوست نے ہمارے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کسی سسٹم پر فولڈر اٹیکس کر سکتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دو اٹیکس سکھانے جا رہا ہوں جن میں سے پہلا اٹیکس ہمارا یہ ہوگا کہ ہم کس طرح کسی سسٹم کو ٹوٹلی طور پر کریش کر سکتے ہیں اور دوسرا اٹیک ہمارا یہ ہوگا کہ ہم کس طرح کسی فائر وال کو ڈسیبل کر سکتے ہیں آئیے دوستو ہم اپنا پہلا اٹیکس دیکھتے ہیں دوستو ہم سیمپل نوڈ پیڈ میں جائیں گے یہاں پہ ہم دو لائنز کی کوڈنگ کریں گے کو آف یہ کوڈنگ ہم بیچ پروگرامنگ میں کر رہے ہیں زیرو سلیش پرسنٹیج زیرو بس دوستو یہی دو لائنز کی کوڈنگ ہم نے کرنی ہے دوستو یہ اٹیکس دیکھنے میں جتنا سیمپل لگ رہا ہے اتنا ہی خطرناک ہے تو آئیے اس فائل کو سیو کرتے ہیں سیو کیا میں اس فائل کو اپنے ڈیکسٹو پہ سیو کر رہا ہوں اٹیکس ڈوٹ بیچ کے نام سے یہ دیکھئے دوستو ڈیکسٹو پہ ہمارے پاس یہ فائل بن چکی ہے دوستو جیسے ہی میں اس فائل پہ کلک کروں گا میرا سسٹم ٹوٹلی طور پر کریش ہو جائے گا اور کسی بھی قسم کی ورکنگ پرفارم نہیں کرے گا تو دوستو میں اس فائل پہ کلک نہیں کر رہا کیونکہ جیسے ہی میں اس فائل پہ کلک کروں گا میرا سسٹم ٹوٹلی طور پر کریش ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وکٹم کا سسٹم آٹومیٹیکلی کریش ہو جائے تو آپ اس فائل کو سیمپل یہاں سے اٹھائیے اور رن یہاں پہ لکھئے رن اور یہاں سسٹم کے شیل سٹارٹف فولڈر میں لے جا کر پیسٹ کر دیجئے اور جیسے ہی وکٹم اپنے سسٹم کو ری سٹارٹ کرے گا یہ اٹھائکس آٹومیٹیکلی رن ہو جائے گا اور اس کا سسٹم ٹوٹلی طور پر کریش ہو جائے گا آئی ہاپ دوستو کہ آپ کو اس اٹھائک کی سمجھ آگئی ہوگی دوستو آئیے ہم اپنے دوسرے اٹھائکس کی طرف چلتے ہیں کہ ہم کس طرح کسی فائر وائل کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں دوستو فائر وائل ایک قسم کا سوفٹ ویر ہے جو کہ مختلف قسم کے اٹھائکس کو سسٹم پہ آنے سے روٹتا ہے فائر وائل ہوتی کیا ہے میں آپ کو ابھی گوگل کرو میں جا کے فائر وائل کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں گوگل دوستو ہمارے پاس ایک فائر وائل ہے امپروا امپروا فائر وائل یہ بہت ہی بہترین قسم کی فائر وائل ہے جو کہ مختلف قسم کے اٹھائکس کو آپ کے سسٹم پہ آنے سے روٹتی ہے دوستو جیسے ہی کوئی اٹھائکس آپ کے سسٹم کی طرف آتا ہے یہ فائر وائل اس اٹھائک کو آپ کے سسٹم پہ آنے سے روک دیتی ہے بہت سے لوگ اس فائر وائل کو دوستو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ رکھ سکیں آپ نے دیکھا ہوگا دوستو کہ بہت سے لوگوں نے اپنے سسٹم میں انٹی وائرسز انسٹال کی ہوتی ہیں اگر آپ انٹی وائرسز کو پرچیز کرتے ہیں دن وہ بھی مختلف قسم کے اٹھائکس کو آنے سے روکتا ہے دوستو میری نظر میں جو سب سے بیسٹ فائر وائل ہے وہ یہی فائر وائل ہے دوستو اس کی ورکنگ کس طرح ہے آئیے اسے سٹڈی کرتے ہیں یہ میں نے اس کا ایک سنیپ شوٹ لے کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ہمارے پاس دو اٹھائکرز موجود ہیں ایک یہ اٹھائکر اور دوسرا یہ اور یہ ہمارا ویب سرور ہے جس پر اس نے اٹھائک کرنا ہے دوستو جیسے ہی یہ اٹھائکر اپنا اٹھائک سٹارٹ کرتا ہے یہ فائر وائل اس کے اٹھائکس کو واپس روک دیتی ہے ہمارے ویب سرور تک جانے ہی نہیں دیتی اور اگر کوئی اٹھائکس کسی وجہ سے اس فائر وائل میں سے گزر جاتا ہے تو آگے امپیروا تھریٹ ریڈرز اس فائل کو اس اٹھائک کو کسی بھی صورت میں ہمارے ویب سرور تک جانے نہیں دیتی آپ انتازہ کیجئے کتنی بہترین قسم کی یہ فائر وائل ہے دوستو ہم صرف اٹھائکس ہی نہیں سیکھیں گے بلکہ اپنے سسٹرم کو کس طرح اٹھائک سے پروٹیکٹ رکھ سکتے ہیں ہم کمپلیٹ پروسس آنے والے ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے سسٹرم کو آل اٹھائک سے پروٹیکٹ رکھ سکتے ہیں دوستو آئیے ہم اپنے اٹھائکس کی طرف واپس چلتے ہیں دوستو ہم نے سیمپل اپنے نوٹ پیڈ میں دوبارہ نئی کوڈنگ کرنی ہے اپنے نوٹ پیڈ کو اپنے نوٹ پیڈ کو دوستو یہاں پہ ہم نے سیم ٹو لائنز کی کوڈنگ کرنی ہے ایک کو آف یہاں پہ ہم لکھیں گے نیسٹ فائر وائل سیٹ یہ فائر وائل کے ہمارے سپیلنگ مسٹیک ہوگی فائر وائل سیٹ اپن موڈ ڈیسیبل بس دوستو ہم نے یہی دو لائنز کی کوڈنگ کرنی ہے اور اس فائل کو سیو کر لینا ہے ہم اس سے اپنے ڈیکسٹو پر سیو کر لیتے ہیں فائر وائل کے نام سے ڈوٹ بیچ یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ فائل بن چکی ہے اب دوستو ہوگا کیا کہ جیسے ہی ویکٹم اس فائل پر کلک کرے گا اس کے سسٹم میں سیو جو بھی فائر وائل ہوگی وہ ڈیسیبل ہو جائے گی اور اٹیکرز ایزیلی اس کے سسٹم پر اٹیک کرتے گا دوستو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا خطرناک قسم کا یہ ٹول ہے کہ صرف دو لائنوں کی کوڈنگ میں ہم کس طرح کسے کے سسٹم میں انٹر ہو سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا آنے والے ویڈیوز میں ہم سیکھیں گے ہیکنگ ہیکرز کتنے ٹائپز کے ہوتے ہیں اور پاکستان میں کون کون سے رولز ہیں ہیکرز کے لیے دوستو دیکھتے رہے ہمارا چینل اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلمز آپ کو آتی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے آئی ہوب آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کمپلیٹ سمجھ آ گیا ہوگا شکریہ شکریہ